دانش کنیریا بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کے مخالف کیوں؟ ہر برزن نے بھارتی ٹیم کے آنے کے لیے شرط رکھتی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق سپینر دانش کنیریا نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بھارتی ٹیم آئی سی سی چیمپین سٹوفی دوہزار پچیس پاکستان میں کھیلے بھارتی ٹیم نے طویل عرصے سے پاکستان کا سفر نہیں کیا ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ بھارتی حکومت اس بار بھی ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے کی اجازت دے گی یا نہیں دانش کنیریا نے کہا کہ ایشویہ کب دوہزار تیس ایک ہائی برڈ مارڈل میں کھیلا گیا تھا جس میں بھارت نے سری لنکا میں اپنے میچز کھیلے تھے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں بھارتی ٹیم کو یہاں پاکستان نہیں آنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے آئی سی سی حتمی فیصلہ کرے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تونمنٹ ہائی برڈ مارڈل میں کھیلا جائے دانش کنیریا نے بی سی سی آئی کی جانب سے کھلالیوں کی حفاظت سے متعلق سوچ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کھلالیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے اس سے دوسری ترجیح ہے میرے خیال میں بی سی سی آئی بہت اچھا کام کر رہا ہے تمام ممالک اس فیصلے کو قبول کریں گے اور چیمپینس ٹروفی ہائی برڈ مارڈل میں کھیلی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان صرف پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہے اگر بھارت پاکستان آتا ہے تو ملک کو بڑے پیمانے پر مالیاتی فروغ ملے گا اور پاکستانی حکام یہی چاہتے ہیں وہ سیکیورٹی جیسے مسائل کو نہیں دیکھ رہے ہیں دوسری جانب سابق بھارتی کرکٹر ہربجن سنگھ نے چیمپینس ٹروفی دو ہیسار پچیس کے لیے بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کے لیے شرط رکھتی بھارت کے سابق سپینر ہربجن سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو صرف ایک شرط پر پاکستان کا سفر کرنا چاہیے بھارتی ویب سائٹ ٹائمز ناؤ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سپورٹس ٹاک سے گفتگو کے دوران ہربجن سنگھ نے کہا کہ اگر بھارتی ٹیم کو پاکستان میں عالمیار کے سیکیورٹی فراہمی کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے تو بھارتی ٹیم کو پاکستان جانا چاہیے ہربجن سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر بھارتی ٹیم کی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا گیا تو ٹیم کو پاکستان نہیں جانا چاہیے اگر پاکستانی حکام اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ٹیموں کو مکمل طور پر تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تو بھارتی حکومت کو بھی پھر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے متعلق سوچنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ کرکٹر کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلیں لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ ہمیشہ موجود رہتا ہے اور کھراریوں کو اس وقت تک وہاں نہیں جانا چاہیے جب تک سیکیورٹی کی زمانت نہیں دی جاتی